آپ کو وراہ راست لاہور لیے چلیں گے سابق وزیراعظم شاہد ساقان نباسی میڈیا سے برتبو کر رہے ہیں سات بجے تینک ٹینک پروگرام میں سن سکتے ہیں کہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کئی ٹی وی پروگرام شاہد سینگڑوں کی تعداد میں ہو جس میں یہ آئے ہیں اور جو خیالات جمہوریت کے بارے میں اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگنون اور اس کی قیادت کے بارے میں رکھتے ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنا مناسب نہیں سمجھتا آپ خود دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ٹویٹس موجود ہیں جو بڑی واضح بائیس دکھاتی ہیں پاکستان مسلم لیگنون اور اس کی قیادت کے خلاف اور ان کے آرٹیکلز موجود ہیں میں ایک خالی آرٹیکل سے آپ کو چند اقتصابات پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو پھر آپ خود ہی سمجھیں گے کہ کیا یہ شخص جو ہے یہ کسی بھی کیر ٹیکر سیٹ اپ کیا کسی نیوٹرل کیر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا یہ ایک آرٹیکل ہے یہ ایک آرٹیکل ہے جو الیکشن چیلنجز ان دے فیچر اپ ڈیموکریسی ان پاکستان کے نام سے لکھا گیا اپریل چوبیس دو ہزار اٹھارہ کو یہ تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے کی بات ہے عرب نیوز میں بھی انٹرنیشنلی بھی یہ آرٹیکل چھپا ہے اس میں یہ لکھتے ہیں کہ یعنی یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے وہ الیکشن کو ڈیلے کرنے میں کوئی خرابی نہیں سمجھتی حالانکہ تمام جماعتوں کے لیڈرز نے کہا ہے کہ الیکشن میں ایک دن کا ڈیلے نہیں ہو سکتا جو کیر ٹیکر پی ایم ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ایکسپٹیبل نہیں ہے کیس جسے پاکستان نے کہا ہے کہ الیکشن میں ڈیلے ایکسپٹیبل نہیں ہے اس ان ان صاحب کی بڑی واضح رائے میڈیا میں موجود ہیں پھر وہ جواز بھی دیتے ہیں اور کہا کہ دیلے ایکسپٹیبل نہیں ہو سکسٹی اور نائنٹی ڈیز یعنی مارشللہ رون کو بھی جسٹیفائی کیا اس شخص نے یہ لکھا ہوا ہے چوبیس اپریل کا کہ دیلے ایکسپٹیبل نہیں ہو سکتا ماضی میں موجود ہیں اس کی جو پریسیڈنٹس ہیں اور سکسٹی اور نائنٹی ڈیز سے بھی زیادہ کے موجود ہیں پھر ان نے کہا کہ گرمی میں الیکشن کرانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو الیکشن کیر ٹیکر نے تو نہیں لڑنا ہو الیکشن ہم نے لڑنا ہے جو سیاسی جماعتیں ہیں لیکن وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی فلڈ بھی آ جاتے ہیں گرمی بھی بڑی ہوتی ہے مونسون بھی ہوتا ہے تو پاکستان میں اس عرصے میں الیکشن نہیں ہوتے شاید وہ یہ بھول گئے ہیں کہ آئین کیا کہتا ہے تو جس شخص کی آئین کے نالج بھی لیمیٹیڈ ہو اس قسم کی بیانات انہیں نے دیئے ہو تو پھر میں اور کیا کیسے پھر یہ فرماتے ہیں کہ there are also groups and people that favor the completion of investigation and legal action to hold policies accountable for misuse of state resources before the elections are held یعنی کہتے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ہیں گروپس ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے اعتصاب ہو اور پھر الیکشن ہو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایسے شخص کی کیرٹیکر سی ایم ہونا جو کہ قطعی ثابت ہو چکا ہے کہ نیوٹرل آدمی نہیں ہے ثابت ہے مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے آپ پیو پروگرام دیکھ لیں توییرز دیکھ لیں ان کے خود لکھے وہ آرٹیکلز دیکھ لیں یہ جو decision election commissioner پاکستان نے کیا ہے اس نے کم از کم پنجاب کے الیکشنز کو بالکل ڈاؤٹ میں ڈال دیا ہے پارلیمانی کمیٹی نے یہ سارا ریکارڈ election commission کو ساتھ لگا کر بھیجا تھا اس کے باوجود یہ election commission کی ذمہ واری تھی کہ ایسے شخص کو کیرٹیکر بنائیں جس پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا ہو یہاں تو انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے ان کے اپنے کہے ہوئی باتیں ہیں اپنی لکھی ہوئی باتیں ہیں ان کے ٹویٹس ہیں اس کے باوجود بھی اگر election commission ایسے شخص کی حق میں فیصلہ کر دے تو پھر معذرت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ elections ڈاؤٹ میں ہوں گے یہ transparent نہیں ہوں گے پاکستان کی عوام اس election کو رد کریں گے اس لیے آج بھی وقت ہے ہم اس فیصلے کو رد کرتے ہیں ہمارا مطالبہ ہے کہ election commission اپنے فیصلے کو ریویو کریں اور ایک مکمل طور پر نیوٹرل شخص جس کے بارے میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے جس طرح ہم نے فیڈرل گورنمنٹ میں شخص دیا ہے آج تک کوئی شخص اس کی نیوٹرلیٹی کے بارے میں اس کی ٹرانسپیرنسی کے بارے میں انگلی نہیں اٹھا سکا ایسا ہی شخص ہو تاکہ یہ election جو پچیس جلائی کو ہونے ہیں یہ ٹرانسپیرنٹ ہو نہ صرف ٹرانسپیرنٹ ہو ہوتے ہوئے نظر آئیں ایک شخص جو قطر نیوٹرل نہیں ہے جو سب سے بڑے صوبے کا چیز مصر election commission نے لگایا یہ بدقسنتی ہے کہ یہ عمل election commission کا election کو ڈاؤٹفل بنا دے گا بہت شکریہ آپ نے کہا کہ election کو ڈاؤٹفل بنا دے گا آپ سب سے جگر election commission یہ پیسہ مابس کی لیتا ہے تو کیا مسعاد رفیح صاحب کو کہوں گا کیونکہ speculative باتیں ہیں ایسی قطر کوئی بات نہیں ہے ہم نے اس باتے سے کوئی بات نہیں کی یہ مسلم لیگ نون کا reaction ہے اس appointment پر اور ہم توقع کریں گے کہ تمام تمام کی تمام سیاسی جماعتیں جو جمہوریت چاہتی ہیں ان کا رویہ بھی یہی ہوگا اگر آپ انہوں نے شامل کر دی ہیں اس سے زیادہ بھی شامل کرنے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی انہوں نے کر دیا ہے سارا انگوں پر دیکھیں ہمارے پاس جو بھی options ہیں یہ election ہے عوام کا فیصلہ ہے یہ چیز بھی ہم عوام کو دالت میں نے رکھ دی ہے آج نظر آرہا ہے کہ election free and fair اور transparent نہیں ہوگی میرے بھائی میرے بھائی آپ نے بات کر لی یہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے نام آپ کے سامنے ہیں آپ خود سوچ لیں کہ ہمارے دو آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں ہمارے دو ناموں سے آدمی رکھیں گے یا ان کے دو ناموں سے آدمی رکھیں گے election commission کو سوچنا چاہیے تھا کہ ایسا بندہ ہو جس کی integrity doubt میں نہ ہو جس کی partiality doubt میں نہ ہو میری باتوں سے ہم پچیس جولائی کو election چاہتے ہیں پاکستان کی عوام پچیس جولائی کو election چاہتے ہیں جس شخص کو election commission میں پنجاب کا care taker سی ایم لگایا ہے اس کا اس کے سوچ اس کا روحیہ اس کی partiality میں نے ان کے article سے پڑھ کے آپ کو سنائیے یہ پارٹی کے فیصلے ہیں پارٹی مشورہ کرے گی جن لوگوں نے اپلائی کیوں کو دیکھے گی اور فیصلہ کریں گے ہر حالت میں الیکشن لڑے گی زمینی مخلوق کرائے یا خلائی مخلوق کرائے میں نے پہلے بھی گھادا چنگ لوگ نراض ہوتے بات یہ ہے کہ یہ الیکشن کمیشن پر لازم ہے ایسا عمل نہ کرے جس سے الیکشن ڈاؤٹفل ہوتے ہیں اس عمل سے الیکشن ڈاؤٹفل ہو چکے ہیں میں بھی اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا جیسے شاید کاکان عباسی صاحب نے کہا کہ پچیس جولائی کو الیکشن ہر قیمت پہ ہونا ملک کی ضرورت ہے کیونکہ اگر الیکشن خدا نہ خواستہ ڈیلے ہوگا ہے اس کی جو بے یقینی پیدا ہوگی اس کی معاشی قیمت پاکستان برداشت نہیں کر سکتا لہذا الیکشن ہر قیمت پہ ہوگا سوال یہ ہے کہ کیا الیکشن منصفانہ ہوگا یا الیکشن متنازہ ہوگا اگر الیکشن متنازہ ہوگا تو الیکشن کے بعد ایک سیاسی بہران جنم لے گا جو ملک کے لیے زہر ہوگا ہم ہر قیمت پہ پاکستان کے عوام کی جدو جہد جاری رکھیں گے اور جیسے ہمارے قائد نے کہا ہے ووٹ کو عزت دو آج الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے بعد میں پاکستان کے عوام کو کال دیتا ہوں کہ ووٹ کی حفاظت کرو چپے چپے پر انشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ووٹر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرے گا اور ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ عوام کی منشاہ پر وہ پاکستان کے عوام کے منڈیٹ پر کسی قسم کا ڈاکہ ڈال سکے مسلم لیگ نون نے پاکستان کی خدمت کی ہے ہم نے اسے اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی تسفر پر ڈالا ہے ہم نے دہشت گردی کو ختم کر کے امن کے سائے پھیلائے ہیں ہم نے کراچی کو دوبارہ روشنیوں کا شہر بنایا ہے ہم نے بلوچستان کو قومی دھارے میں جھوڑا ہے ہم نے ابھی شاید خاکان عباسی صاحب کی محنت کے ساتھ اور وزیراعظم نواز شریف کے ویجن کے مطابق پاٹا کو مین سٹریم کیا ہے ہم نے گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو تاریخی پیکج دی ہیں اس حکومت نے پاکستان کی تاریخ میں سی پیک کی صورت میں وہ پودا لگایا ہے جس کا پھال اگلے تیس سال تک ہماری نسلیں کھائیں گی تو ہمارے وہ اس ملک کے لیے خدمات ہیں کہ جن کے پیش نظر پاکستان کے عوام کا فیصلہ ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے کیا ہے لیکن اس کو روکنے کے لیے جو بھی جتن کیے جا رہے ہیں ان کو انشاءاللہ تعالی ان کا مقابلہ بھی کریں گے ناکام بھی بنائیں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک ایک ووٹر اپنے ووٹ کی انشاءاللہ پوری حفاظت کرے گا مجھے بات پوری کریں گے مجھے 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 ووٹر ووٹر تک رفتار نہیں ہوگا نا ہم یہ سب کچھ پہلے بھی دیکھ چکے میرے بھائی ہم نے یہ سب کچھ دیکھا ہے نیپ سو کیس کر لے میں حاضر ہوں سو کیس کر لیں بعد یہ ہے الیکشن کمیشن نے مجھے ایک تین سبے کی چٹھی لکھی تھی کہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے دو مہینے پہلے پہلی اپریل کو آئی تھی تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو اس چٹھی میں باتیں لکھی تھی وہ بھول گئے ہیں آج وہ لاغو نہیں ہوتی جب کیر ٹیکر بن رہا ہے یہ گزارش ہے میری کہ ملک میں الیکشن فری فیئر ٹرانسپیرنٹ ہونے دے اور اس کی لازمی شرط ہے کہ یہ الیکشن فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں اس اپائنٹمنٹ سے یہ اس بات کی نفی ہو گئی ہے مجھے مجھے صرف یہ کہنا ہے مجھے صرف یہ کہنا ہے باقی میرے ہونیبل کلیگز نے بات کر لی ہے ہم پروفیسر حسن اسکری صاحب کا احترام کرتے ہیں پڑے لکھے قابل آدمی ہیں وہ اپنی جگہ مگر ان کے جو سیاسی تصورات اور ان کے نظریات ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور وہ ان کا جمہوری موڈل بھی ہماری سوچ سے بالکل مختلف ہے اور اسی طرح وہ پاکستان تحریک انصاف کے ڈائے ہارڈ سپورٹر کے طور پر ٹی وی پہ نظر آتے ہیں اور یہ پانچ آرٹیکل میرے ہاتھ میں ہیں ان کے باریاں بورنگ زیب صاحبہ نے نکال لیں ہیں اور ایسے اور پچاس نکالے جا سکتے ہیں جو ان کی سوچ کو واضح کرتے ہیں سو میں ان سے اپیل کروں گا وہ آنورے والا آدمی لگتے ہیں پڑے لکھے آدمی ہیں انہیں اس منصب سے خود بخود خود بخود پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور یہ پچیس جولائی کے انتخابات جو ایک تاریخی انتخابات ہیں ان میں ان کی شخصیت کو وجہ تنازہ نہیں بننا چاہیے اسے پہلے بھی بعض لوگوں نے یہ کام کیا ہے تم توقع کرتے ہیں کہ اسکری صاحب پی ایم ایل این کے اس کلیر سٹرینس کے بعد اپنے نام واپس لے لیں گے اور اس کام سے اس لیے معذرت کریں گے کہ وہ پارٹیزن ہیں اور ان کی ایک سائیڈ بڑی کلیر ہے وہ غیر جانبدار بالکل نہیں ہیں بہت مہربانی